پہلی تیز رفتار سواری برراک میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑھتی وہ اس کا قدم پڑھتا وہاں سے اٹھایا ایک جگہ اتریے اتار دیا دو نفل پڑھ لیے یہ کونسی جگہ ہے کہ یہ آپ کی حجرت کی جگہ مدینہ دو نفل پڑھ پھر وہاں سے چلایا اتریے یہ کونسی جگہ ہے یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش چلیے پھر اٹھایا پھر جا کے بیت المقدس کہ قریب پہنچے تو خوشبو آئی آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے کہ یا رسول اللہ فیرون کی باندھی اپنی بچیوں سمیت فیرون نے اسے جلا دیا تھا جہاں اس کی ہٹیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی برراک کو باندھا اندر تشریف لے گئے سارے انبیاء انتظار میں ہیں اور دو نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصہ کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مور کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف اند دین عند اللہ الاسلام اب اس علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمد ہی چلے گی اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمد ہی چلے گی پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پہنچوان چھٹا ساتوان پہلا آسمان آدم علیہ السلام میرے بیٹے آگئے میرے بھائی آگئے نبی آگئے دوسرا آسمان یحیٰ زکریہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے چوتہ آسمان عدریس علیہ السلام میرے بھائی آگئے میرے نبی آگئے پانچوں آسمان حارون علیہ السلام بھائی آگئے نبی آگئے چھوٹا آسمان یوسف علیہ السلام بھائی آگئے نبی آگئے ساتوں آسمان ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں استقبال کیا ہے ایک روایت دوسری روایہ دوسری روایہ شفا قاضی آیاز کی کتاب شفا دوسری روایہ آپ ساتھ ہیں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے بیت اللہ کا توافہ ہو رہا ہے اور ایک بڑے میاں سفید داڑی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کہ یوں بیٹھے ہوں یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہن جائے تو باپ کے لئے بیٹا ہی ہوتا ہے اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے گھٹاتا نہیں ایک روایہ ایک روایہ تھا استقبال میں کھڑے تھے وہ بھی ہے ایک روایہ جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے باقی نبیوں نے کہا بھائی آگئے نبی آگئے آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آگیا نبی آگیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا کسی نبی نے چومہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کہ ماتھا چومہ ماتھے کا بوسہ لیا کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا صدرت المنتحہ پہ جبریل اٹک گئے یا رسول اللہ بارڈر آ گیا بارڈر آگے ویزا کوئی نہیں آگے ویزا کوئی نہیں یہ ایک بالشتوں پر گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا آپ جانے اور آپ کا رب جانے سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے سورہ اسرہ زمین کا سفر بتاتی ہے اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنَا يَا تِنَا ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں ہو سکتا ہے ہو میں نے نہیں دیکھا آپ نے مختلف مناظر جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا جنت کی نعمتیں جہنم کے عذاب مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے صدرت المنتہا یا رسول اللہ آگے آپ اور آپ کا اللہ پھر میرے نبی جب مکہ سے بید المقدس آئے تو بشریعت جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت آسمانوں سے صدرت المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام الفاظ میرے پاس کوئی نہیں اور جب صدرت المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے پھر صدرت المنتہا سے عرش اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑھنے والے ہیں یہ محمد مصطفیٰ ہیں پھر اس کے آگے لا مکان شروع ہوتا ہے ستر ہزار کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے کعبہ قوسین یہ ہے کعبہ قوسین یہ یہ کعبہ قوسین ہے میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لئے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے کعب قریب ہوتے ہیں اور اگلات ترجمہ کرتا ہوں حقیقت اللہ جانتا ہے اوہ ادنا اوہ ادنا نہیں 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 میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے اب اس کی مراد اللہ جانے اللہ کا حبیب حبیب جانے ہمیں نہیں بتا ہمیں ایمان لائے پھر گفتگو ہو رہی ہے پھر باتیں ہو رہی ہیں السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام پیش کیا جا رہا ہے میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے یہ گفتگو ہے پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے یہاں نبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں اچھا ایک چھوٹی بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم بنایا دعوت کے لئے لوہا نرم کیا سلمان کے لئے ہوا تابع کی عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے اپنے مردے زندہ کیے میرے لئے کیا ہے تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا جی کیا کہ اللہ دکرتو اللہ دکرتو معی کیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا پچاس نمازیں لے کر اللہ نے کہا میرے حبیب پچاس نمازیں اللہ کو بھی پتہ نہیں پڑھ سکتا میرے نبی کو بھی پتہ نہیں پڑھ سکتا لیکن تسلیم و رضا لبی یا نہازم چھٹے آسمان پر پہنچے میں واضح کر دوں پہلے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب پجاہ لے جاندہ پہ ہے ایک نہیں پڑھنی انہیں پڑھا کے دو پڑھنی میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرے خال ٹھیک ہو چونکہ پیچھے کوئی کتابی تعاید ہے نہیں لہٰذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں آگے موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ کیسے رہی ملاقات کو بڑی اچھی کیا ہوا پچاس نماز نے کہا توبہ 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 کون پڑھے گا واپس 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 پیچھے اوہ پھر پتہ نہیں کہا تک پہنچے صدرد المنتحہ پر پہنچے یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم اچھا اللہ پہلے پانچ کیوں نہیں دیں پچاس کیوں دیں پھر پانچ کیوں کم کی پینتالیس کیوں نہیں کم کی اوہ میرے بچوں اللہ کی قسم صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز اچھا جی میرے نبی پانچ کم کر دیتے ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا کہ پینتالیس کا نہیں نہیں بہت زیادہ واپس 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 پانچ 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 پھر پانچ 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 اچھا میرے نبی پینتالیس اچھا میرے حبیب چالیس اچھا میرے حبیب پینتیس اچھا میرے حبیب تیس اچھا میرے حبیب پچیس اچھا میرے حبیب بیس اچھا میرے حبیب پندرہ اچھا میرے حبیب دس اچھا میرے محبوب پانچ پانچ پہ آئے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے جی آپ کیا ہوا کہا موسیٰ پانچ کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں واپس جائیں نہیں پڑھیں گے کہا موسیٰ پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں اب واپس گاتوں کو یہ پانچ بھی چل گئی تو میری امت کا کب بنے گا نہیں میں آپ واپس نہیں جاتا مجھے شرم آتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں فجر کی دو رکات اثر کی دو رکات یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا میں بتا رہا ہوں فجر دو رکات اثر دو رکات باقی چھٹی کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں انہیں کوئی نہیں پڑھیں اے پانچ کتھ پڑھانے گئے فاسٹ دہ تنائی فاسٹ ہے اللہ آپ کو دنیا بھی دے اللہ آپ کو جنت بھی دے اللہ نے کوئی حرام کیا ہے حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے لیکن یہ جیاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے حلال دیر سے آتا ہے حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے وہ برکتہ ہوتا ہے